موسیقی 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 حمزہ امیر حمزہ حافظ مسعود لشکر طیبہ نامی کلاعدم تنظیم کے ارکان اور دعوت الارشاد نامی تنظیم کلاعدم تنظیم کے ٹرسٹی ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ان ملزمان نے رکن اور ٹرسٹی کے حیثیت سے چننو میں لشکر طیبہ کے سہل تنظیم دعوت الارشاد کے لیے زمینیں حاصل کی عدالت کے مطابق یہ زمین غلام حسن ولد محمد صادق نامی شخص نے اس تنظیم کو یہ زمین منتقل کی حالانکہ اس شخص کو معلوم تھا کہ یہ تنظیم دہشتگردی کے سرگرمیوں میں ملوث ہے اور یہ جائدات دہشتگردی کے مقاسد کے لیے استعمال کی جائے گی اور یہ کہ اس زمین کے حصول سے دعوت الارشاد دہشتگردی اور دہشتگردوں کے لیے فنڈز اکٹے کر سکتی ہے اس کے باوجود زمین دی گئی جس کے بعد عدالت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا اس میں حافظ سعید کو بڑا جھٹکا لگتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ایک تیس سال کے لیے بایدابتہ طور پر انہیں جیل میں بند رکھنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے رمضان و نبارک کا یہ پہلا جمعہ آج گزرا ہے انجمن اوقاف جامعہ مسجد سرنگر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ گجشتہ تین ورسوں سے سرنگر کے جامعہ مسجد کے امام میر وائز تبلیغ کا فریضہ انجام دینے سے قاسر ہے انجمن کے ایک ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ رمضان و نبارک کے پہلے جمعہ کو بھی جامعہ مسجد کا ممبر و محراب خاموش رہا جبکہ معزی میں مسجد میر وائز کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاوں کو سجدی تھی کیونکہ میر وائز گجشتہ تین سال سے غیر قانونی نظر بندی کے شکار ہیں اس موقع پر جامعہ مسجد کے امام حی مولانا احمد سعید نقشبندی نے کہا کہ رمضان میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیادہ تر مصروف میر وائز کی قیادت میں ہونے والی روح پرور مجلس و واضح و تبلغ کو سننے کے لئے جامعہ مسجد آتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ میر وائز کا بیتابی سے انتظار کر رہے ہیں انہوں نے کہنا تھا کہ میر وائز کی محسسل نظر بندی سے لوگ شدید مایوسی کے شکار ہو گئے ہیں موصوف امام حی نے کہا کہ انجمن عقاف اور عوام حکام کے اس رویے سے دوائے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے اس کے شدید الفاظ میں مضمت کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا یہ بات زور دکر کہی ہے کہ میر وائز نہ صرف کشمیری عوام کے ایک مقتدر اور محبوب پیشواں ہیں بلکہ ان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے مذہبی جذبات اور عقیدت وابستہ ہیں موصوف پر بلا جواز قدگنوں کی وجہ سے دعوتوں تبلیغ اور کشمیری سماج کی اہمہ جہت اصلاح کو کاشوبہ بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ وادی میں صدیوں پرانی روایت کے مطابق رمضان کے مقدس مہینے میں میر وائز کشمیر وادی کے مختلف مساجد اور راستانوں میں خطبات دیتے تھے تاکہ لوگوں کو مذہبی اقداروں مقاعد سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں انسانیت ہمدردی رواداری اور راستبازی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے اور یہی چیز معاشرے اخلاقی قوت کے طور پر کام کرتی ہے لیکن مسلسل پابندیوں کی وجہ سے وہ رمضان کے پہلے جمعہ کے دن بھی وادابتہ طور پر پابندیوں کے شکار رہے ہیں جمعہ کشمیر میں اسمارٹ سیٹی کا خواب ابھی زندہ ہے اور اس خواب کو شرمندے تعبیر کرنے کے لئے انتظامیہ کچھ حد تک کام کرتی ہوئی نظر آ رہے جمعہ کشمیر کے ایل جی منوز سنہ نے آج سرنگر اسمارٹ سیٹی کا بٹ مالو اور کرنگر میں ایک طرف جہاں سکے بنیاد رکھا وہیں افتتاح بھی کیا اسمارٹ سیٹی بنانے کا جو خواب پہلے دیکھا گیا تھا کام اب شروع ہوا ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں ایل جی منوز سنہ نے بردبتہ طور پر آج بٹ مالو اور کرنگر میں اس پرگرام کا اور اس سمارٹ سیٹی پلان کا پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے اس پر چل رہے ہیں جمعہ پریس کلب میں آج ایگزیکیٹیو اور دیگر افسران کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل انجام پایا پریس کلب کے بیشتر ممران نے حصہ لے کر ووٹنگ کی اس دوران پر امن ماحول میں ووٹنگ کا عمل انجام پایا ووٹنگ کے دوران پرانے نئے تمام رکن ممالک نے رکن ممران نے حصہ لے کر نئے حکام کے انتخاب میں شرکت کی اس موقع سے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ کو بھی دیکھا گیا انہوں نے بھی بہت افتا طور پر ووٹنگ میں حصہ لیا اور بتایا کہ وہ فاؤنڈر ممبر ہیں جمہو پریس کلب کے اور ایک زمانے بعد اس طرح کی صورتحال دیکھ کر اچھا لگا ہوں آج جو یہاں پر ہے پیس پر جمہو پا چناہ ہو رہے ہیں کوویڈ کی مجھے سے دیلے ہو گیا تھا اور بڑا اچھا ڈامنوپیٹی کونسس ہے نئے لوگ آئے ہیں اور جو سینئر لوگ ہیں وہ باہر ہو گئے ہیں کمیٹی کے اور جس طرح سے کچھ لوگوں نے ٹائرےڈ شروع کیا ہوا ہے پیس پر کے اوپر وہ بلکل گلت ہے اور شاید وہ پائدہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ جب بھی یہ پیس پر بنا تھا اور ہم لوگوں نے کس طرح سے اس میں جان دی ہیں اور نمزاد کام کیا ہے اور کافی لوگ اس میں پرمیتان صاحب بھی ہیں اس میں بیتجیب بھی تھے شام پول سے آن سول سے پنیل سرما سے بل راج پوری تھے یہ سب لوگوں نے ایک کلب بنایا ہے اور آج کے جو نئی جنریشن ہے جس طرح سے ٹائرےڈ انہوں نے کیا ہے ابھی ایک کلاب کے طرح میں اچھا نہیں ہے بٹ آہ ڈیموکیٹی پاسترز مگر بھی کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے اور جس طرح سے ہم نے یہاں پر جو بیلتر سکیم افنائی ہیں اور بیلتر سکیم یہ پہلا کلب ہے انڈیا کا کی جہاں پر آہ کوئی بھی ہمارا ممبر جو کی جو پرسکم کا جنریشن ممبر ہے اس کو اگر کوئی انجوری ہو جائے بیمار ہو جائے تو پچاس ہزار تک ہم نے دیئے ہیں اور جو لوگ ابھی ٹائرےڈ کر رہے ہیں کہ پرسکم نے کچھ نہیں کیا انہوں نے تین تین دفعہ یہاں سے لیا ہے جو اچھا لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کی یہ میں ان کے نام بتا دوں یہاں پر کہ انہوں نے کتنا پیسہ یہاں پرسکم سے لیا ہے اور ویل فر فنڈ ہے اور یہاں پر ایکسیڈنٹل کیا ہوا ہے جنریشن کے لیے یہاں پر برکشاپ کیے ہیں اور فرس ٹائم جو ہے انڈین ہسٹری میں جو ہے آہ ایف ٹی آئی یعنی کی فلیمنٹ ٹیلیویزن انڈیا پونے سے جو ہے یہاں پر برکشاپ کیے اور جو یہ ابھی لوگ ٹائرےڈ کر رہے ہیں میں نام نہیں بولنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک بھی اس برکشاپ پہ نہیں آیا ہے مردو خبر نامہ جاری ہے وقت ہے ایک چھوٹے سے ایڈ برک کا